اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور خوب مزے میں لائیو گزارے ہوں گے یہ سنڈے والے دن کی ویڈیو ہے اور میں مسالے والی کلیجی بنا رہی ہے تھوڑی سی کلیجی جواد لے کے آئے تھے لیکن بچے چونکہ نخرے کرتے ہیں ہم بعض دفعہ کلیجی کھانے میں کھا تو لیتے ہیں تھوڑی بہت لیکن بعض دفعہ نخرے کرتے ہیں اس لئے میں دو چیزیں بناوں گی ایک میں بھنے جنے بناوں گی اچھا اس سے پہلے کہ میں چنے مرانا سٹارٹ کروں تو میں نے سوچا کہ پہلے میں کلیجی کی مرینیشن کرلوں اس کے لئے میں نے کلیجی کو اچھے سے دھو کے ساف کر لیا اور بلڈ وغیرہ تاکہ اس کا نکل جائے اس کا پانی اچھے سے سٹین کر لیا اس میں میں نے ادرگ لسن کا پیسٹ ڈالائے دہی ڈالی ہے کٹی لال مرچ پیسی لال مرچ حلدی پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور زیرہ پاورڈر ساتھ میں سرکہ میں نے ڈال کے اس کو مکس کر کے اچھے سے مرینیٹ کرنے کے لئے رکھ دی ہے اور جب تک کہ اس کی مرینیشن کا پروسیس کا کمپلیٹ ہوتا ہے میں ساتھ ہی جولے پہ دوسرا سالن بنا لوں گے میں شربے والے چنے نہیں بناوں گی چنے بھی میں بھونے وے بناوں گی کیونکہ شربے والی چیز مجھے تو خیر کم بھی پسند ہے میں بھونے وی چیزیں زیادہ شوک سے کھاتی ہوں اور دوسرا سالن چونکہ کلیجی بھی بناوں گی اس لئے چنے بھونے وے بناوں گی کہ تاکہ اگر کوئی روٹی کے ساتھ نہ گھائے تو چمچ کے ساتھ بھی کھائے جا سکتے ہیں چنے میرے پاس بھول پہلے سے پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا فٹا فٹ سے میں یہ نہ بس بنا لیتے ہیں تو کوئک بن جائیں گے اس کی سادہ سی ریسیپی ہے پہلے بھی میں نے بہت دفعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے بس جیسے نوملی ہم گھروں میں مسالے ڈالتے ہیں ادرک لسن پیاز اور ٹماٹر ہری میریج ڈال کے ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد مسالہ اچھے سے گھر کے مسالے ڈال کے ریڈی کر کے اس میں چنے ڈال کے بس تھوڑا سا پانی ڈال کے میں اس کو دم دے دوں گی اور یہ اچھے سے بہت جو ہے نا جوسی جوسی اور بہت مزی کے چنے ریڈی ہو جائیں گے اچھا اس میں صرف ایڈیشنل جو چیز میں ڈالتی ہوں باقی تو سب وہی گھروں کے مسالے لال میرج پر ہلدی پاوڈر اور نمک زیرہ پاوڈر یہ سب ڈالتی ہوں لیکن ایکسٹر جو سب چیز ان چیزوں کے ساتھ جو ایکسٹر چیز میں صرف شامل کرتی ہوں وہ ہے چاٹ مسالہ اور چاٹ مسالہ اور اگر لیمن ہے آپ لیمن بھی سکویز کر سکتے ہیں اس کے اندر تو بہت اچھے یہ چاٹ ٹائپ کی بھونے ہوئے چنے جو ہے نا بن جاتے ہیں تو اگر کوئی کھانا نہ بھی کھا ہے تو ایک بول وہ کافی ہوتا ہے ون میل ایک بول جو ہوتا ہے پورا میل بن جاتا ہے تو بس جل جل سے میں یہ سارا کھانا ریڈی کر لوں گی تو بچے ابھی نائٹ سوٹ میں ہی تھے ان کو نہلایا بھی میں نے نہیں تھا سب ہی در و در پھیر رہے تھے بس ساتھ میں کچھ شرارتیں کچھ آوازیں آ رہی تھی ہینہ کے ساتھ لگے ہوئے تھے جل جل سے بس میں یہ ریڈی کر لوں گی چنے بنانے کو میں نے رکھ دیئے تھے بس اس کو اب دوسرے چلے پر شفٹ کر کے یہ آم میں میں نے کلیجی بنانے کے لئے پین رکھ دیا اس میں دو ہری لائچی ڈالی ہیں دو چھوٹے ٹکرے دارچینی کے ڈالے ہیں زیرہ ڈالا ہے ہافٹی سپون اور ایک بڑی لائچی ڈالی ہے ساتھ میں تین چار لونگے ڈالی ہیں چار پانچ میں نے اسے کالی مریش ثابت ڈالی ہے اس کو مسالوں کو میں تھوڑا سا فرائے کر لوں گی اور ساتھی چنے بھی دیکھ لوں کہ چنے بس تھوڑے سے کا سریر اس میں رہ گئی ہے نمک میں نے نہیں ڈالا تھا تھوڑا نمک رہ گئے تھا نمک مانے والا تھا تو اس لئے جتنا تھا بس میں نے انڈیل دیا تھا نمک کلاس میں میں نے ڈالا تھا تاکہ میں چیک کرنے کے بعد پھر اس میں نمک شامل کروں گا درمائز میرا نمک کے معاملے میں ہاتھ بہت کھل ہے جب بھی میں نمک ڈال دی یا تو وہ تیز ہوتا ہے یا وہ بہت کم ہو جاتا ہے نا موسٹلی تیز ہی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر میں نے نمک بہت احتیاط سے بعد میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ میں بعد میں ڈالو تو وہ پورا ہو جائے تو ادھر ساتھ ہی میں نے تھوڑے سے پیاز ڈالے تھے اسے فرائے کروں گی فرائے کرنے کے بعد ہی ساتھ میں اس میں ٹرمائٹوز ایڈ کر دوں گی اور ان کو تھوڑا سا بھونوں گی بھوننے کے بعد پھر میں اس میں کلیجی میرینیٹ کیوی شامل کر کے اسے دم پہ رکھ دوں گی اور وہ دہی پھالے پانی میں ہی اور لیجی کا جو تھوڑا بھون پانی ہوگا نا اسی پانی میں گلے کہ میں ایکسٹر کوئی پانی اس میں شامل نہیں کروں گی میں تو کچن میں کھانا بنا رہی تھی لیکن بچے بار بار آ رہے تھے ماما کچن میں کیا کر یہ تسبیح یہ دیکھنے آئی تھی مہم فلہ ایک دفعہ تو دیکھنے آئی ماما کر کے آ رہی ہے دوسری دفعہ فلہ شکایت لگانے کے لئے آئی اور مومن اپنا جیسٹر لے کر آیا تھا کہ ماما آپ نے اس میں مجھے لکھ تو دیا بڑا اس میں آپ نے کسی کے ساتھ بھی پکچر نہیں رائیٹ ڈرائنگ نہیں آپ نے مجھے بنا کے دینا اسے کلرنگ کا بڑا ہوتا ہے کہ تاکہ میں تھوڑی بہت کلرنگ بھی ساتھ ساتھ رائٹنگ کے ساتھ ساتھ کر لوں تو بس یہاں پہ میں اب برک لیجی کو دم دے دوں گی اور ساتھ میں ابھی بچوں کو نہلانا بھی تھا کیونکہ سنڈے والدین موسٹی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو جلدی سے جلدی نہلا کے ساتھ سترہ کر کے تاکہ پھر یہ کھیلیں یا پڑھیں جو بھی کریں ان کی ایکٹیوٹیز ہو یہ آرام سے تاکہ میرا ایک طرف سے میرا کام کمپلیٹ ہو جائے بس جلدی سے اس کو دم پر رکھے میں بچوں کو نہلانے کے لئے چلی جاؤں گی ان کو شاوٹ دلا کے پھر نیکس باقی کب میں کام کروں گی جو تھوڑا بہت میرا رہ گیا اچھا کلیجی میں میں نمک ایسی نہیں ڈالوں گی اس پانی میں گھول کے میں پھر یہ نمک اینڈ پہ شامل کروں گی جب کلیجی بلکل پک جائے گی اسی ہی ہوتا کہ ایک تو کلیجی سوفٹ رہتی ہے وہ سخت نہیں ہوتی ہے دوسرا نمک بھی اس میں اچھے سے شامل ہو جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے جو میں نے آپ کو دی ہے اس ٹپ کو ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو یقینا بہت پسند آئے گی دوسری طرف میرے چنیں بلکل ریڈی ہو گئے تھے دھنیاں ڈال کے بس میں نے اسے ڈھک دیا تھا اور یہ بھی میری آلموس کلیجی بننے کے قریب ہے بس جو ہی اس کا پانی خوشک ہونے لگے گا میں سے بھون کے اس میں بھی دھنیاں ہری میرچے ڈال کے تو دونوں ڈیشز میری رات کے کھانے کے لئے ریڈی تھی اس وقت شام کے تین ساڑھے تین آئی تینک ہو رہے ہوں گے یا چار تو بس پھر میں بچوں کو نحلاؤں گی تاکہ صبح انہوں نے سکول بھی جانا ہے اور پھر ان کا ہمارک بغیرہ چیک کروں گے بچوں کو میں نے نحلا دیا تھا ریڈی ہو گئے تھے اور ابھی ہمیں میں تھوڑی سی گلیجی نکال لیں تاکہ بچوں کو کھلا سکو ٹائم کافی ہو گئے تب بھوک بھی لگی تھی لیکن کوشش میری یہی تھی کہ میں رات کے رات کو ہی ایک ہی دفرہ دینا بس یہ نہیں کھانا کو ہائے آپ پیچھو کے اپنا ڈریس پہ دکھاؤ نا تو بیٹے آموں میں نکر لیا بھئی اگلے دن نیکس مارننگ کا کلیپ ہے بچے سکول چلے گئے تھے اور تذبیر اپنے بابا کے ساتھ لیٹی تھی ایکشلی یہ میں نے نا آن لائن منگوائی لوکومیٹر نا یا ایکیو چیک کا منگوائی تھا امیگا پا فارما ہے اور میں نے ایکٹیو منگوائی تھا مجھے کافی ریزنیبل پرائز میں یہ مل گیا تھا اور میں اس کو چیک کر رہی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں ڈائیپٹیک ہوں تو مجھے اس کے لیے یہ چیک کرنا پڑتا ہے اپنی ریگولر جو ہے ڈائیپٹیس کا چارڈ بنانا پڑتا ہے تو میری پرانی والی جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی جس وجہ سے مجھے یہ نا آن کی پڑی اب اس میں اس کے لئے پین ہو جس میں وہ ڈالتے ہیں پینس ڈالتے ہیں ایکسٹرہ بیس پینس ملی تھی اور بیس یہ باکس میں اس چھوٹی سی ڈبنی میں ایکسٹرہ ملی تھی اور میں کوئی ایک باکس ایکسٹرہ منگوایا پورا 50 اس کا سٹریپس کا اور ساتھ میں through الگن ہیں ایک وہ میٹر تھا اور میٹر کے اندر سیل تھا اور یہ دیکھیں ڈبے کے باہر لکھا ہے کہ آپ کو اس باکس کے اندر کیا کیا چیزیں اویلیبل ہوں گے اور کیا کیا آپ کو ملیں گی بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی کومنٹس میں لازمی بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کو شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ